اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی مونگا اور مسور کی دال کی ریسپی بہت ہی مزید کی لگتی ہے یہ چاہے کوئی بھی سیزن ہو یا کوئی بھی چیز ہو جس کے ساتھ اس کو کھانا ہو سرب کرنا ہو جیسے چاول ہوں روٹی ہو سب کے ساتھ یہ اچھی لگتی ہے اور اس دال کے ساتھ ہم نے چاول سرب کیے ہیں اور ساتھ اچار ہے اچار ہم نے آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا ہوا ہے یہ والا جٹ پر اچار جو تیار ہوتا ہے بہت مزیدہ لگتا ہے اس طرح کی چیزوں کے ساتھ تو چاہے جیسے بھی حالات ہیں اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں انجائے کرنے کے لئے اپنے پیاروں کو کھلانے کے لئے بنا کے دیں اور ساتھ ہی اپنے پروسیوں کا ہمسائیوں کا نیبرز کا خیال کریں کسی کو ہو سکتا ہے کہ یہ دال بھی میسر نہ ہو تو اس طرح کے مشکل حالات میں اپنے پیاروں کا بھی خیال کریں اللہ تعالیٰ سب کو کھانا اور پہننا اور نا نصیب کرے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے تو یہ ہم نے مسالہ بنایا ہے جس طرح سے عام طور پر ہم بنایا کرتے ہیں تو نمک پیرچ وغیرہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیں اور مسالہ جتنا اچھا بنا ہوگا اتنا ہی اچھا کھانے میں ٹیسٹ آئے گا کوئی بھی چیز ہو سبزی ہو یا دھال ہو اگر اس کا مسالہ اچھا ہے یا تڑکہ اچھا ہے تو اس کا ٹیسٹ ضرور اچھائے گا اور اچھا مسالہ بنانے کی یہ نشانیاں ہیں دو تین ایک تو اس میں جب آئل سیپریٹ ہو جائے تو وہ مسالہ بھون جاتا ہے اور اس میں جو چیزیں ایڈ کی ہیں وہ ساری ہی اچھی طرح سے پیسٹ کی چکل میں آ جائیں جیسے کہ ٹیماتر اور لیسن بغیرہ ہے وہ سارا ہی گھل مل جائے تو پھر مسالہ بہت اچھا تیار ہو جاتا ہے اور پورے ہی جو کھانے کی ہے ٹیسٹ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے جو مسالہ ہے تو یہ ہم نے بہت اچھا سا بھون لیا اور اس کے اندر ٹو لیٹر پانی ایڈ کر دیا ہے پہن کے اندر کیونکہ ہم نے ٹو کپس لیا ہیں دال کے مونگ اور مسورکی دال ہے اور اس کو ہم نے واش کرنے کے بعد دو سے تین گھنٹے پہلے سو کر دیا تھا اور بہت اچھی سی یہ پھول چکی ہے اب اس کو اس میں ایڈ کر دیں گے اور کور رکھ دیں گے اس کے اوپر تاکہ یہ اندر درہا اس کے جلزی جلزی سے اوبال آ جائے آنچ بھی اس وقت تیز کر دی اور جیسے ہی اوبال اس کا آنے لگے گا تو ہم نے اس کا کور اتار لیا اور اس کو ٹیڑا کر دیا تاکہ یہ باہر نہ نکلے کیونکہ یہ اوبالتی بہت زیادہ ہے تو آنچ بھی ہم نے بلکل ہلکی کر دیا ہے جیسے یہ اندر ہی اندر پکنے لگ جائے گی تو ہم کور اس کا بند کر دیں گے یہ ہم نے ایک دفعہ چیک کیا ہے ابھی ہماری دال میں تھوڑی سی قصر ہے پانی الگ ہے اور دال الگ تو اس کو ہم کور کر کے اور رکھ دیں گے پندرہ بیس منٹ کے لیے تاکہ یہ اچھی سی گھول جائے یہ پندرہ بیس منٹ کے بعد یہ اب ہماری دال گھول چکی ہے اور اس کے اوپر ہم نے گرم مسالہ ایڈ کر دیا دھنیا ایڈ کر دیا تو یہ بہت اچھی سی تیار ہو چکی ہے اب اس کا ہم نے تڑکہ تیار کرنا ہے اس کے لئے ہم نے دو سے تھری ٹیبل سپون لیے ہیں آئل کے اور اس کے اوپر صورت مرچے چندر ڈال دیئیں اور میتھرے یا میتھی دانا جو بھی کہہ لیں وہ ایڈ کر دیا ہے تقریباً کوارٹر ٹی سپون اور اس کو ذرا سا کڑکڑانے کے بعد اس میں زیرہ ایڈ کر دیا ہے ہاف ٹی سپون اور یہ اب رائی دانا ڈال دیا ہے کوارٹر ٹی سپون ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے ہم جب یہ چٹکنے لگ جائیں گی تو پھر ڈال کے اوپر ڈال دیں گے بہت ہی مزے کا فلیور آئے گا ان ساری چیزوں کا تو یہ ہماری ڈال تیار ہو چکی ہے اس کے اندر ہم یہ تڑکہ ایڈ کر دیں گے تو ہم بعض اوقات اس طرح سے ہی کرتے ہیں کہ سرونگ بول کے اندر ہی تڑکہ لگا لیتے ہیں اور جب دوسری دفعہ پھر کھانے کا ارادہ ہو تو پھر اتنا سا تڑکہ تیار کر کہ تازہ تازہ فریش ہی لگا لیں تو وہ بہت ہی اچھا ٹی سٹ راتا ہے ڈال کے اندر تو اس طرح سے بنا کے کھائیں اپنے پیاروں کو کھلائیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں جس نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی ہیں اور اللہ ہمیں کرونا وائرس سے بھی بچائے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ